آزے وغیرہ پڑھیں تو کچھ خبول نہیں ہوئی چونکہ ولایت علی نہیں تھا سب اس کی ریجیکٹ کر دی گئی میں ایک جملہ اور اسی میں آج پڑھائے دیتا ہوں آتا جب جملہ تو کہہ دینا چاہیے چونکہ ولایت مولاک آنے بات ہے بھئی پرابلم صرف یہی ہے کہ اگر ولایت علی کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاتا تو آنکھیں بھی نہ جاتی اور سمجھ میں بھی آ جاتا بغیر انکار ولایت علی کے بغیر اگر قرآن پڑھا جائے گا تو آنکھیں بھی چلی جائیں گی اور قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اب بات اپنی کہہ رہا ہوں بلکل واضح طریقے سے قرآن کریم کا پانچمہ سورہ ہر ایک کے ساتھ وہ ہمارے قرآن ہمیں معلوم ہے ہمیں قرآن معلوم ہے مجھے قرآن سمجھ میں آتا ہے آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کا پانچمہ سورہ سورہ مائدہ آیت کے نشان پچپن اس میں کون کون ولی ہے اس میں ولی ہے اللہ ولی ہے کنفرم ہے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے کنفرم ہے رسول ولی ہے اس کے بعد ولی کون ہے ولی کون ہے اس کے بعد ولی کون ہے بتائے کوئی ایڈریس نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے میں نے کہا کہ کوائلٹی بتائی گئی کون ولی ہوگا جو نماز کو قائم کرے زکاة کو ادا کرے نماز کو قائم کرے زکاة کو ادا کرے میرے یاد رکھے گا جو میں نے گفتگو کی ہے نا اسی کے ثبوت کے لیے آیت کو پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں بھئی پروردگارِ عالم نے کس کو ولی بنایا کہ جو نماز قائم کرتا ہو زکاة کو ادا کرتا ہوں نماز ہے کیا نماز کیا ہے نماز بندے اور اللہ کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ہے نماز اللہ اور بندوں کے درمیان جب رشتہ قائم ہو تو ہے نماز اور جب بندے اور بندوں کے درمیان رشتہ قائم ہو تو زکاة بھئی بندے اور بندے کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے تو زکاة بندہ اور بندے کے درمیان رشتہ اور نماز اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ تو ولی کون ہوگا ولی وہ ہوگا جس کا رشتہ ادھر سے بھی ہو اور ادھر سے بھی ہو ادھر سے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ولایت کا منصب رکھا اسی لیے گیا تاکہ کمال کی باتیں ناخصوں تک لاکھیں پہنچا ہی جا سکیں بھئی اسی لیے رکھا گیا تاکہ کمال کی باتیں ادھر لاکھیں پہنچا ہی جائیں تو ولایت اس لیے ضروری ہے لازم ہے کمپلسری ہے کہ آپ ولی کا اخرار کر لیے اور جب ولی کی ذات پر متحد ہو جائیے گا تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور یہ یاد رکھئے یہ جو ولی ہے نا یہ ولی یہ امام یہ کس کا ہے میں ایک کہتا چلا رہا ہوں بار بار آیات کے ذریعے سے روایات کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ اختیار دیتا ہے پروردگار تو جب اختیار دیتا ہے پروردگار تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف انسانوں پر ان کی ولایت واجب ہے انسانوں پر ولایت فقط نہیں واجب بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر ان کی ولایت واجب ہے اقرار ولایت کرنا واجب ہے تو اسی لیے تو ہر ایک ان کی اقرار ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ولایت علی کا انکار کر دے تو اس سے ہمیں کچھ نہیں فرق پڑنے والا آپ کہیں گے کیوں نہیں پڑنے والا میں کہوں گا اگر کوئی ولایت علی کا اقرار نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھتے کہاں اور جب مسلمان ہے نہیں تو مانے کیوں بھئی مانے کیوں اقرار کیوں کرے بھئی پہلے تو اسلام کی بات کیجئے پہلے اسلام اس کے اوپر آئیے جب اسلام کا اقرار کر لیں گے تب آپ ولایت کی منزل تک پہنچیں گے اس لیے قدرت نے احتمام کیا تھا پورے سلسلہ ولایت کو اور بہت توجہ کیجئے گا میں نے آیت پڑھ دی ہے تو ایک جملہ کہتا جلوں اللہ تمہارا ولی اللہ تمہارا ولی اور تمہارا ولی کون رسول اللہ ولی اور میرے اردو کے جملوں پر میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں اردو ہے اللہ تمہارا ولی اور تمہارا ولی کون رسول تمہارے ولی اللہ اور رسول کے درمیان اور ہے اور اور ہے اللہ اور رسول اللہ اور اور جب رسول سے بات آگے پڑی تو رسول اور اس کے بعد والے ولی میں اور نہیں ہے واؤ نہیں ملے گا جا کر دیکھئے گا کون ولی اللہ تمہارا ولی اور رسول تمہارا ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ واللزین اور وہ لوگ تمہارے ولی اب یہ اور مجھ کو کہنا پڑھ رہا ہے اور جو واو استعمال نہیں ہے بہت توجہ کیجئے گا رسالت اچھا ایک آیت آہ اور آپ کے سامنے اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو واتیو الرسول اور رسول کی اطاعت کرو ہے نا اولو الامر من کم کس کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ساہبان امر کی اور نہیں ہے اور نہیں ہے کہ امر کی ساہبان امر کی بھی تاعت ہو پہ توجہ کیجئے گا یہاں مولا کائنات یا ساہبان امر کو ساہبان امر کو رسول سے واو کے ذریعے جدہ نہیں کیا گیا اللہ اور رسول میں واو کے ذریعے سے فاصلہ کیا گیا لیکن رسول اور ساہبان امر کے درمیان واو کے ذریعے سے فاصلہ نہیں ہوا گویا قدرت بتانا چاہتیے کہ ساہبان امر کوئی اور نہیں اسی رسول میں سے ہے اب میں اپنے اردو کے الفاظ میں کہہ دوں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اب اور کا لفظ نہیں آئے گا بلا فصل ساہبان امر کی اطاعت کرو بلا فصل ساہبان امر کی تا تو صفات کے ذریعے سے زکاة دیتا ہو یعنی آپ اور آپ گوھر کر کے دیکھئے گا اگر اسلام کی لوجک کو اس کو سمجھئے گا تو بہت سسٹم کے ذریعے سے نماز اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ روزہ آپس میں مساوات برابری اور زکاة امیروں کے ذریعے سے نیکی کروانا بندے اور بندے کے درمیان رشتہ قائم کروایا یہ ہے اسلام اگر انسان چاہتا ہے کہ اسلام کو سمجھے تو پہلے پہلے قرآن کو سمجھے اور میرے مولا فرماتے ہیں میرے مولا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں قرآن چار حصوں میں تخصیم قرآن چار حصوں میں تخصیم ایک حصہ ہماری مدہہ میں ہے قرآن کا ایک حصہ ہمارے دشمنوں کی مذہمت میں ہے ایک حصہ احکام شریعت میں ہے اور ایک حصہ واقعات و امثال کو بیان کیا گیا ہے چار حصہ ایک مدہہ میں ہے ایک دشمنوں کی مذہمت میں ہے ایک احکام میں ہے اور ایک واقعات اور امثال میں چار حصوں میں قرآن ہے اب آئیے بات کرتا ہوں چونکہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے سلسلے میں آیت اللہ العظمہ مرجع جان تشیو صادق شیرازی دامد برکاتہو ان کی ایک کتاب ہے جو بہت پہلے انہوں نے لکھی تھی علی فی القرآن علی قرآن میں علی فی القرآن علی قرآن میں تو انہوں نے اس کتاب کے افتداء میں لکھا کہ میری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی بات شیعوں کی کتاب سے نہیں کی گئی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اہل سنت کیا سے کی جو ہے تو انہوں نے افتداء میں لکھا کہ ہم نے بہت توجہ کیجئے گا میرے مولا کے فضائل کی منزل ہم نے کتب اہل سنت میں جب تحقیق کی تو ہم کو سات سو آیتیں ملیں جن کو مولا کا اور اہل بیعت کو مزداغ بنایا گیا سات سو آیتیں اہل سنت کی ہاں اس کے بعد انہوں نے جملہ کیا لکھا انہوں نے یہ جملہ لکھا آقایش راضی نے کہ ہم نے بہت کم کتابیں دیکھی ہیں اگر کل دنیا کی کتابیں دیکھیں تو ہو سکتا ہو یہ سات سو نہیں ایک ہزار بن جائیں ایک ہزار بن جائیں گوھر فرمائیے گا یہ جو سات سونے ہیں یہ ایک ہزار کی تعداد میں پہنچ جائیں جو مدھ علی میں اور مدھ اہل بہت میں آئیتے ہیں اور اس کے بعد جب کہتے ہیں ہم اگر اپنا دیکھیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو ملالیں تو تقریباً دو ہزار آئیتے ہو جائیں گی دو ہزار آئیتے انکبوت تمہاری سمجھ میں معلوم ہے یہ انکبوت ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا معنی معنی میں بات میں دیکھوں گا میں ایک اشارہ کرنا جا رہا ہوں انکبوت مکڑی والا سورہ اس مکڑی کا نام آگیا قرآن میں کیوں یہ مکڑی کیوں آگئی قرآن میں اگر کمزور سا جالہ بنایا غار پہ تو مکڑی کا نام تک قرآن میں آگیا ارے کہیں تو تم اپنا نام قرآن میں دکھا دو بھئی کہیں تو قرآن میں مل جائے اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جال بنا کے رسول کی حفاظت کرے تو اس کا قرآن میں اور اگر کوئی آل رسول کی حفاظت میں اب یہ آل جال آ گیا ہے تو ایک اور خافیہ ملائے دیتا ہوں بال اب ملانا تو ہی دیکھئے ہم تو ڈھر مولوی آدمی چھوڑنے والے تو ہی نہیں کہیں پہ بھی ایسا ہوا کہ پیغمبر کے بہت سے مجزات ہیں پیغمبر کا ایک مجزہ ہے کہ پیغمبر کے سامنے جب بھی کوئی آتا تھا تو بھئی ہو سکتا ہو کوئی لمبا آدمی آجائے مجزہ یہ تھا کہ پیغمبر کے سامنے وہ ناٹا ہو جاتا تھا مطلب پیغمبر کا قد متدل تھا لیکن وہ پیغمبر سے چھوٹا ہو جاتا تھا یہ مجزہ ہے حق و یقین میں اللہ میں اسی کہ پیغمبر کا مجزہ یہ تھا کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی آیا وہ چھوٹا ہو گیا کوئی ان سے بڑا نہیں ہوتا تھا چھوٹا ہو جاتا تھا پیغمبر کے سامنے جا کر دیکھئے مجزہ بس یہی تو منزل ہے میں کہ چھوٹا ہو جاتا تھا علی کی ذات وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد پیغمبر خود اسے امچا کر رہے پیغمبر خود اسے امچا کر رہے اپنے سے اور اب وہ بال کا مجزہ پیغمبر کے نہ بال بڑھتے تھے نہ ناخون بڑھتے تھے پیغمبر کے بال اور ناخون بڑھتے نہیں تھے پیغمبر جب حج کیا ہے تو جب واپس ہوئے تب بال منڈ آئے تو سب کو دیئے بال سب نے لیئے بال سب نے بال لیئے تو جب سب نے محترم سمجھ کے مو مبارک لیئے تو پیغمبر سے نے کہا کہ لے رہے ہو تو اس کو ہاتھ پہ رکھ دعا مانگنا دعا خبول ہو جائے ہے نا سب نے کہا یا رسول اللہ ہم بال کو لے لیں گے بال سے مانگ لیں گے منن سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی صحابیت تھی جو بال تو لے کر احترام کر رہی ہے اور آل کو چھوڑ رہی ہے یہی وہ منزل ہے تو جو میں بات کہ رہا تھا یہ تو درمیان میں باتیں آجاتی ہیں جن کو کہنا بہت ضروری ہو جاتا تو پیغمبر اسلام انہوں نے ایک ایک مرحل کو واضح کروایا اور ہم تک اسلام کو پہنچا یا اور اب آگے ہے دیکھئے ایک اور جملہ آگے ہے اور حق ہو تو ہم سے مانگ لے ہم کسی کے چونکہ آخری حشتہ اور اس کے بعد ریلت کا معلوم تھا پیغمبر کو کتنے دن وعد ریلت ہے تو سب خاموش رہے ایک شکر اٹھا کہ یا رسول اللہ ہمارا حق ہے آپ کے ذمہ ہے تو پیغمبر نے فرمایا کیا حق ہے تازیانہ مارا تھا تو پیغمبر نے فرمایا میں نے آج تک جانوروں کے تو تازیانہ مارا نہیں تمہارے تازیانہ مارا کہا ہاں آپ نے تازیانہ میری پشت میں مارا پیغمبر نے کہا جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کو تازیانہ دو اور یہ تازیانہ میرے مار کے بدل پوری کر لے چنانچہ اس کو تازیانہ دیا گیا وہ تازیانہ لے کے آیا جب تازیانہ لے کے آیا تو پیغمبر سے کہنا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا تھا تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا لہذا آپ بھی جسم پہ کپڑا ہٹائی گئے تب ہمارا بدلہ پورا ہوگا پیغمبر نے مہر نبوت کا بوسالیہ زیارت کی کہ یا رسول اللہ میرا کوئی چیز بھی باقی نہیں تھی میں نے صرف مہر نبوت کی زیارت کے لیے یہ سب کیا سمجھ میں آئی کچھ ہے صحابیت مہر نبوت کی زیارت کے لیے جھوٹ بول کر نہیں سمجھ میں آرہا ہے صحابیت وہ ہے کہ جو کے لیے جھوٹ بولتی ہے اور اس کے بعد زیارت کرتی ہے تو میں یہی تو بترانا چاہتا ہوں کہ عظمت سمجھو آل کی زیارت کی آل کی جو زیارت ہے اس کی عظمت سمجھو عظمت تو صحابی نے پیدا کہ جھوٹ بھول کے صحیح لیکن زیارت کرنا چاہیے میں دوسرا جملہ بدل کے کہتا ہوں کہ جہاں صحابی اپنے لب رکھ کے چومتے والی اپنا پیر رکھ کے کھڑا ہوتا میں اسی لئے بار بار جو ٹیلی کرتا چلا جا رہا ہوں دنیا سمجھے اس بات کو اور اس مرحلے کو پہچانے ولایت کی عظمت کو اور اب ایک مرحلہ بہت اہم مرحلہ میں نے شاید ایک جملہ کہا تھا صحابی اور ولی آج بات چل لئے یہ موقع سے موقع بھی ہے کہتا چلو آپ جس کو دیکھ یہ صحابیت کے ڈھنکے بجا رہا ہے کہ صاحب یہ صحابیہ تو وہ صحابیہ تو یہ صحابی اور وہ صحابی جب ہم نے تاریخ کو دیکھا اور کٹیگریز کو دیکھا تو ہمیں صحابیت کے میار کے اوپر یا کمبر نظر آئے یا مغداد یا مار یا سلمان یا عبوزر یہ کچھ نظر آئے سمجھ گئے اس کے بعد جو ہے وہ عظمت ہے اور ان کی یہ ہے اس ستاروں کے مانند ہے صحابیت کو کتنا بڑھا ہوگی میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اگر صحابی سجدہ نہ کرے تو کیا ہوگا اگر ولی سجدہ نہ کرے تو کیا ہوگا کل کہا تھا اب آج دوسرا جملہ سنیے شوق پورا کرنا ہے جو صحابیت کی بات کر رہے صحابی کا میہار کیا ہے صحابی کی کوئلیٹی کیا ہے صحابی کی عظمت کیا ہے صحابی وہ ہوتا ہے کہ جب ادھر سے کوئی آیت نازل ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے صحابیت وہ ہے کہ جب آیت آ جائے تو عمل کرے یہ صحابیت اور ولایت وہ ہے کہ جو ادھر عمل کرے تو ادھر سے آیت آ جائے ولایت سمجھ میں آئی ولایت وہ ہوتی ہے کہ جس کے عمل کو دیکھ کی آیت آتی ہے اور صحابیت وہ ہوتی جو آیت کو دیکھ کر عمل کرتا ہے یہ فرق ہے دونوں میں اسی لیے میں کہتا چلا آ رہا ہوں اور میں لنبی لنبی بین سے چھڑی ہوئی ہیں ولایت کے سلسلے میں اور ولایت کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے اور تائش ہدا ہے اور میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مشن چر رہا ہے وہ جو دو ہمارے چیزیں ہیں ایک ولایت اور ایک شاعر ازاداری ان دونوں چیزوں کو کمزور کرنے کی سادش ہے ازاداری کا تو اتنا زبردست غلبہ ہے کہ میں نے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ اب ازاداری کو اتنا پہنچا دیا گیا ہے کہ اب مسل شیعہ تو چھوڑ دیجے اہل سنت ازاداری کرتے ہیں اہل سنت چھوڑ دیجے اب غیر مسلم ازاداری کرتا ہے آج آپ دیکھئے جو تازیہ کے اوپر معاملات چل رہے ہیں اس پہ غیر مسلموں کے بیان آرہے ہیں اور خود آپ اپنے شہر میں دیکھئے کہ کتے نون مسلم چونکہ امام حسین کی جو عظمت ہے اور جو جو ان کا مرتبہ ہے وہ کسی کسی ایک قوم سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے صرف شیعوں کے لیے قربانی دی تھی انہوں نے قربانی پوری انسانیت کے لیے دی تھی تو آج اس انسانیت کا فریضہ یہ ہے کہ ان کی قربانی کو یاد کریں وہ یاد کرتی ہے اب ولایت کی طرف آئیے اب ولایت میں کیونکہ ولایت کا مرسلہ وہ ہے جتنا جتنا شعور بڑھے گا شعور بڑھے گا اتنا اتنا لوگ قریب آئیں گے پہلے دھوکے میں رکھا گیا لوگوں کو صحیح بتایا نہیں گیا اب لوگوں میں دلچسپی بڑھی اب لوگ چاہے اب جب سے یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہو گیا نا تو ہر طریقے سے بڑھ آئے ہر آدمی موبائل آت میں اس نے گوگل پہ سرچ کر لیا کہ اس کتاب میں کیا لکھ آئیت کہاں پہ ہے کس کے بارے میں ہر چیز مل لئی گئی تو اب ولایت سے دور تھا وہ ولایت کے پاس آنا چاہتا ہے تو وہیں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ولایت کو مانتا تھا لیکن اب دور لوگوں کو کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کو دور کرنا چاہ رہا ہے ولایت مولا کو یہ مشن کیا ہے مشن صرف مادیت ہے مادیت مادیت مشن ہے آج کو دیکھی آپ بلکل میں تو کہتا ہوں مولا آئیں گے گردنیں کٹیں گے بلکل صحیح ہے اپنے کردار کو سوار کے رکھا جائے تو کہے کے لیے مولا کی تلوار سے ڈر لگے کیوں ہم کو ڈر لگے ارے مولوی کاتے جائیں یا مومن کاتے جائیں یا جو بھی کاتے جائیں ہم اپنے کردار کو دیکھیں کہ نہیں ہمیں نہیں کاتے مولا کیونکہ ہم ان کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں ہم کو نہیں کاتے جب ہم کو اپنے میں یقین ہوگا تو پھر کسی تلوار کا خوف نہیں ہوگا سمجھ کے رکھئے ایک کربلا کا جو واقعہ نہیں ہے یہ کربلا کا واقعہ دس دن سننے کا واقعہ نہیں ہے بیس دن ماتم کرنے کا واقعہ نہیں ہے یہ عمل کی منزل پر ہے آج کوڑیوں کے بھاؤں میں اپنے کردار کو فروخت کرنے والے لوگ ہم نے بتا رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ناظرین ہماری بات کی تائید کریں گے اور میں چیلنج کر رہا ہوں اگر کسی کو میری بات پر شک ہو تو ہم عام نہیں کرنا چاہتے ہیں ساری باتوں کو آئے چھپے سے ہم بتائیں گے مثال دیں گے اس کو ہم اس وقت چینل وں کے اوپر بیٹھ کر مثال نہیں دے سکتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے خیانت کی تو سزا کہاں ملے گی تو وہاں سزا ملے گی ہے نا آپ بھی اپنے معاشرے میں ہم انہوں نے یہ کام کر دیا جیسے لگتا مرنا نہیں ہے بتائیے یہ غلط کام کر دیا مرنا نہیں ہے مرنے کے بعد پتا چلے گا یہ کہتے تھے نہیں کہتے تھے سب کہتے تھے ہے اس کا فائدہ غلط اٹھایا گیا کہ مرنے کے بعد پتا چلے گا تو پھر وہاں کون دیکھے گا یہاں جو دل چاہے کٹ ڈالو مرنے کے بعد پتا چلے گا اس بات کو ذہن میں رکھا گیا اور یہ تہہ کر لیا گیا کہ اب مرنے کے بعد پتا چلے گا مرنے کے بعد کس نے کیا دیکھا ہے کون دیکھنے آئے گا کہ ہم کو دس پڑے یا بیس پڑے ہم الٹے لٹکے یا سیدھے کھڑے رہے لہذا سب نے مشن یہ بنایا وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی وہاں کی وہاں نپٹی جائے گی یہاں جو دل چاہے کٹ ڈالو جب یہاں یہ انداز اختیار ہوا کردار تبدیل ہونے لگے اچھے لوگ بھی بہکنے لگے خاندانی لوگ بھی لالش میں آنے لگے تو اب قدرت نے کہا کہ معاملہ گڑبا ہو رہا ہے اب تھوڑا یہاں دکھاؤ بقیہ وہاں نپٹا ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا اب قدرت نے کہ بھئی وہاں کے اوپر تو ساری پروپلم ساری ہیں تو لہذا اب تھوڑا سا چینجنگ لائے جائے اب یہ انتظام کیا جائے کہ تھوڑا سا یہاں دکھا دیا جائے بقیہ وہاں نپٹا دیا جائے گا تو اب یاد رکھئے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو سب نے دیکھا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں یہ کردار کی بات ہے سمجھ گئے آپ ہم سے جھوٹ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے ہمارے دیکھ لینا چاہیے علی والوں کو تو سمجھ نے میں دیر کرنی ہی نہیں چاہیے نظام تھا جب پروردگار عالم نے دشمن امیر المومنین کے لیے اتنا انتظام کر دیا کہ ایک قدم ان کا چلنا محتاج کر دیا ایک قدم چلنے کے لیے تو آج جو محب ہو کے دشمنی کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کو کیسے نبتایا جائے گا اور یہ بات میں کہ جا رہا ہوں یاد رکھئے گا میں نے کہا نہیں آئیے گا ہمارے پاس ہم آپ کو نام بتائیں گے ان کو دیکھئے کل کیا تھے آج کیا ہیں ان کو دیکھئے کل کیسا کرکٹر تھا آج کیسا کر امثال ہیں مثال ہیں اگزامپل دیں گے ہمارے سامنے اور اگر ہمارے سامنے اگزامپل نہ ہوتے تو ہم کہیں نہیں سکتے کہ کچھ یہاں بخیہ وہاں ہے اللہ نے اسی لیے انتظام کیا ہے کہ یہاں بھی اور وہاں بھی اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ظلیل کریں گے لہذا سب اس سے ہم کو دھوکہ دے لو لیکن اگر دین میں ولایت میں ازاداری میں دھوکہ دیا تو یہ میرا میٹر نہیں ہے یہ جس کا میٹر ہے وہ نپٹے گا بھی اور سمجھے گا بھی اس میں کوئی ہمیں پہی نہیں ہمارا مشن کیا ہے ہمارا مشن کیا ہے ہماری ڈیوٹی کتنی ہے ہماری ڈیوٹی کتنی ہے ہم نے جس دن سے دین کے سلسلے میں اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تب سے ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم بات کو پہنچا دو میں عمل نہیں کروا سکتا ہم بات کو پہنچا سکتے ہیں میسج کو ڈیلیور کر سکتے ہیں ڈیلیور کرنا میرا کام ہے آپ کیوں اس کو دیکھنا ہے جانچ نہ ہے پرکھ نہ ہے سمجھ نہ ہے یہ ہے حقیقت اور میں نے کہہ دیا کہ جتنی بھی سختی ہو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے صرف اپنے کیریکٹر کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیریکٹر کیسا ہے ہمارا کردار کیسا ہے ہمارا کیریکٹر کیا کہتا ہے اگر ہم خود سے مطمئن ہیں تو پھر کوئی خوف نہیں تیمپریری پرابلمز آتی ہیں رفع دفع ہو جائیں گی اگر ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کر رہا ہے نا قسم قدا کی میں آپ سب کو میسیج دے رہا ہوں کردار کی بات کر رہا ہوں نا اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو کبھی آپ اس برائی کا جواب کہیے مولا آپ سمجھ گا اللہ پروردگار تو سمجھ آپ استطاعت بھر لڑ پائیے گا کر بھی پائیے نہ پائیے لیکن اللہ اور مولا اپنی قوت بھر اس کا جواب دیں گے تو جب ان کا جواب ہوگا تو انسان یہاں بھی زلیل ہوگا وہاں بھی زلیل ہوگا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج ہم کربلا کا جو واقعہ میں نے کہا نہیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو بس نہیں بات کو بلکل ایک جملے سے قریب سمجھ ہر آدمی سمجھتا یہ میرے لئے سخت وقت ہے یہ میرے لئے سخت وقت ہے کھانا نہیں ملا کا سخت وقت ہے جیب میں پیسے نہیں کا سخت وقت ہے گھر میں آٹانی کا سخت وقت ہے یہی سخت وقت ہے نہیں اگر کردار صحیح ہوتا ہے تو بھوک اور پیاس سخت وقت نہیں ہوتی ہے جب جنگ کی اجازت نہیں ملتی ہے تب سخت وقت ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات آپ کے جب بھوک تھی تو قاسم نے تعویز نہیں کھولا جب پیاسے تھے تو قاسم نے تعویز نہیں کھولا جب دشمن میں اور نرگ آدھا میں گھر گئے تو جناب قاسم نے تعویز نہیں کھولا جناب قاسم نے تعویز کب کھولا جناب قاسم نے تعویز اس وقت کھولا کہ جب سخت وقت تھا کون سا سخت وقت تھا اجازت نہیں مل لئی تھی عزدارہ نے امام مظلوم آج سات محرم ہے مولا کے عزا کے سات دن عزدارہ نے مولو سات محرم کی قصوصیت معلوم ہے کیا ہے سات محرم وہ تاریخ ہے جس دن سے قیام حسینی میں قہتے آب ہے مشکے سوک گئی ہے بچوں کی زبانوں سے آواز الاتش الاتش ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے مشکے سوک گئی ہیں ایک قیمے سے دوسرے قیمے بی بی آتی ہے ارے ازغر کروٹے بدلہ آئے ارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں ارے کہیں کوئی کوزے میں پانی مل جائے دوسری مصیبت کیا ہے ارے آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب آج ایک دولہ کا ماتم کرتے ہیں ایک یتیم کا ماتم ہوتا ہے ارے آج کون سی تاریخ ہے ارے آج وہ جلوز جو اٹھتے تھے جو مہدی ہے قاسم ارے قاسم کا دل سوز منظر ازہ دارہ نہیں ہے ایک ایک مصیبت کی منزل کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایک مصیبت کی منزل کو ازہ داروں جناب قاسم سب قربانیاں پیش کر رہے ہیں ایک ایک قربانی دے رہا ہے جناب قاسم آئے چھچا کے بعد کہ امو جان مجھ کو مرنے کی اجازت دے دی جناب قاسم جیسے ہی آئے امام حسین نے دیکھا کہا بیٹا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو تم میرے بھائی کی نشانی ہو تم کو کیسے مرنے کی اجازت دیں جب بھائیہ حسن کا دیدار کا اشتیاق ہوتا ہے نا تو میں تم کو دیکھ لیتا ہوں بیٹا جاؤ جناب قاسم خیمے میں گئے اور خیمے میں جانے کے بعد سر کو جھکا کر بیٹھ گئے دونوں پیروں پہ سر رکھے بیٹھے ہیں ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ قاسم کا ہاتھ بازو پہ بندے ہوئے تاویز سے ٹکرا گیا بس جیسے ہی تاویز سے ٹکرایا فوراں اٹھے تاویز کرو کیا امام حسن نے ایک تاویز باندھا تھا